موسیقی اقلیتی بچیوں کی اگھوہ کاری نامنزور اقلیتی بچیوں کی مرصب تبدیلی نامنزور نامنزور میں اس وقت آپ سب کی توجو اس بات کی طرف لگانا چاہتی ہوں کہ وہ فاقی وزید نے یہ کہا کہ ملک پاکستان میں مذہبی چبریاں تبدیلی کا وجود نہیں ہے میرا سوال ہے ریاضی ہزاروں سے میرا سوال ہے پولیس سے میرا سوال ہے مزرح سے میرا سوال ہے وزیر حضرت سے یہ لڑکیاں کس چیز کی تصویر ہیں یہ وہ تمام لڑکیاں ہیں جن کا چبری صاحب پر نو سال کی عمر میں تیرہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں چودہ سال کی عمر میں تبدیلی مذہب کا شکار بنایا گیا شیئر 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 آج وہ اپنے حق کے لئے کھڑی ہے یہ میرے شلٹر کی بچیاں ہیں جن کو معاشرے نے رات کیا جن کو اپنا نے رات کیا جن پر معاشرے نے تلک کیا خدا نہ اس پر قانون سازی کی جائے ان بچیوں کو جینے کا حق دیا جائے یہ اپنے ماں باپ کے گھر کے آنگل کی لاتنی پریاں ہے یہ شہزادیاں ہیں یہ انسان ہے ان کے اوپر سن بند کیا جائے یہاں کوئی بھی بچی آتی نہیں کھڑی یہ ان کے بانکیاں کھڑی ہیں جو اس جبر کا شکار ہوئے جو اس لوگ کا شکار ہوئے یہ سارے ریپورٹی کیسیز ہیں ان میں اسے کوئی بھی آسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو جائے ظلم کا شکار نہ ہوا ہو پلیز اپنا کردار ادا کیجئے اور تبدیل یہ مذہب کو جرم قرار کیا جائے میں باقی باتوں پر بھی بات کروں گی ظلم کے یہ ظلم دے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ظلم دے ہم نہیں مانتے جبھے کے یہ ظلم دے ہم نہیں مانتے جبھے کے یہ ظلم دے ہم نہیں مانتے حیل اتنے کی آزادی ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہم کیا چاہتے ہیں آزادی اقلیتوں کو اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ہم الیکشن چاہتے ہیں سیلیکشن نہیں شیم 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 بیس نمبر الگ سے مختص کیے گئے ہیں یا تو اس کیٹیگری کو ختم کیا جائے اگر اسے قائم رکھنا ہے تو اقلیتوں کے بھی مذہبی میار کے مطابق ان کی تعلیمی قابلیت یا مذہبی قابلیت کے مطابق ان کو بھی بیس نمبر کا کوٹا دیا جائے آلہ تعلیمی داروں میں ایڈمیشن کہلیے میرا مذہب میری مذہب میرا مذہب میری مذہب میری مذہب اقلیتوں کے خلاف جو مذہبی بنیاد پرستی کے مقدمے کیے جاتی ہیں ہم حکومت پاکستان سے ریاستہ سے مطارفہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے الاغ کورٹس بنائی جائیں اور الاغ انویسٹیکیشن آفیسرز مقرر کیے جائیں اور کوئی پیف آئیار بچہ سٹیٹ کی اجازت کے بغیر ریجسٹر نہ کی جائیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور سیدھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وائی ام شیئے کو دوبارہ سے انٹرنیشنل باڈی کے حوالے کیا جائیں تیزو تیزو جتو جہرد تیزو 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 جتو جہرد تیزو کراچی گرامر سکول جو کہ اب الیڈ کراس کا سکول بن کے رہ گیا ہے جبکہ یہ چرچ کا ادارہ ہے چرچ اب بھی اس کی ایڈمیسٹریشن پر ہے لیکن اکریوتوں کو وہاں پر ایڈمیشن نہیں ملتا وہاں پر بھی کراچی گرامر سکول میں اکریوتوں کے بچوں کے ایڈمیشن کو یقینی بنایا جائے اور کھوٹا فسکم قرار دیا جائے ہم کیا جاتے ہیں آزاری ہم کیا جاتے ہیں آزاری ہم کیا جاتے ہیں آزاری اسی بھی شخص کے مذہب کی تبدیلی کی اجازت صرف رکھائی کے بات دینی چاہیے مذہب کی تبدیلی کو صاحب کا شادی کو ختم کرنے کے لیے اطلاق کا موجب قرار ہی دینا چاہیے تیز ہو تیز ہو جتو جہاں تیز ہو تیز ہو تیز ہو جتو جہاں تیز ہو جب ہی مذہب کی تبدیلی کی اجازت اللہ جتو جہاں تیز ہو انڈر ایج لائریج میں لکاہ کو فوری دور پر ختم قرار دیا جائے اس کے کہ ان بچیوں کو چاکیٹیشن آنگ لائریج یا علاقہ کانون نہ کیس نہ دائر کرنا پڑے کہ ساری بچیان چاکیٹیشن آنگ لائریج کے کیسز کو بھی بھگت رہیں گے اطلاق میں اگواکاری کے اطلاق جتو جہاں تیز ہو سبادستی کے اطلاق جتو جہاں تیز ہو سبادستی کے اطلاق جتو جہاں تیز ہو تمام اداروں میں جو کھوٹا سسٹم ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے اور یہ کھوٹا سسٹم جو سکولرشپس بھی آتے ہیں اس پہ بھی اقلیتوں کے کھوٹا پر عمل درامت کرایا جائے اقلیتوں کے لیے معمولی مغازمتوں کا کھوٹا مقرر کرنا ختم کیا جائے اور ایسے دماغ اخبارات اور ادارے جو یہ اشتہارات رگھاتے ہیں کہ سینیٹری ورکرز یا صفائی کا کام صرف اقلیتوں کے لیے میں مختص ہے اس کو جنب کرا دیا جائے اور ان کے اقلیت جربانہ آئیت کیا جائے اقلیتوں کے تمام قومی اداروں کو ڈی نیشنالائز کیا جائے سپریم کورٹ کو سیدھائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وائی ام سی اے جو کہ ہمارا لوجوانوں کا کھیل کا میدان تھا جو سکول تھا اسے کمیشنر کے کامزے میں دیں گا جائے